پورا دن میری کمزور ہڈیوں کو ہلا کے رکھ دینے والا کام کرنے کے بعد شام کو میں رستہ پکڑ لیتا ہوں کرکا اپنے ماحول میں کھویا ہوا میں گھر جا ہی رات آگے رستے میں مجھے چکن چپس کی دکان مل جاتی ہے پھر ہونا کیا تھا میں اپنے کمزور بچر کو مدے نظر رکھتے ہوئے انٹری مارتا ہوں دکان کے اندر پھر میں نے ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد ایک چیز ڈن کی اور آڈر کیا بھائی صاحب کو بولا کتنی دیر لگے کہ انہوں نے بولا کم از کم پونا گھنٹا اب اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں میں سمیتوں سب سے مشکل کام ہے انتظار کرنا میرے کمزور سے ننے مون نے دل کو ہلا کے رکھ دینے والا انتظار کرنے کے بعد فائنل یار ہمارا آڈر ریڈی ہو چکا تھا ہر بھائی صاحب نے چکن چپس کی پلیئر میں ڈیر ساری محبتیں ڈال کے میرے سامنے پیش کر دی اتنا سخت انتظار کرنے کے بعد اب وقت آ گیا تھا اس کو رگڑا لگانے کا میں سمیتوں بندہ نکیندی کی ششکیاں لگائے اور ساتھ ہماری پہلے اور آخری محبت یعنی کہ سٹنگ کی بوتل نہ ہو تو مزا نہیں آتا ہر سارے شغل ملے لگانے کے بعد میں نے بسم اللہ پر اور کھانا سٹارٹ کر دیا بات اگر کیسے ایک کریگری کی اور اس کی ٹیسٹ کی تو وہ میں لفظوں میں بیہر نہیں کر سکتا یعنی کہ لا جواب تھی دیکھتے دیکھتے کچھ ہی منٹو کے اندر میں پوری پلیٹ کو چٹ کر گیا پوری پلیٹ صاف کرنے کے بعد میں نے سٹنگ کی بوتل سے تیہ لگائے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اچھا کھانا ملنے پر اب جو میرے لیے سب سے مشکل کام تھا وہ تھا بل ادا کرنے کا کمزور دل کو مضبوط کرتے ہوئے میں نے بل ادا کیا اور تمام کاریکر بھائیوں کا شکریہ ادا کیا جو اچھے اچھے پکوان ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں سب کو آلوی دا بولنے کے بعد میں نے اپنی فرارے کو کک ماری اور رسہ پکر لیا اپنے گھر کا باقی یار اپنے مختصر سی زندگی سے نہ امید نہ ہوا کرو خوش رہا کرو لائک شیئر کرنا آپ کا کام ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ